اتر پردیش چنو میں اولینی مجلس اتحاد المسلمین اپنے سمی کرن کو بنانے کے لیے حیدر آباد اور ارنگ آباد کی ٹیم وہاں پر پہنچ کر وہاں پر معاینہ کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ لگاتار جو ہے کئی ویدھان سباؤں میں لگاتار ان کا دورہ جاری ہے جس میں آپ کو بتا دے کہ وارس پتان صاحب ہے اور یمائیم کے ماجد حسین صاحب لگاتار ہے جو بیہار ویدھان صاحب کے الکسن انچارج رہے اس وقت جو ہے مجلس اتحاد المسلمین نے پوری طاقت وہاں پر جھوگ دی ہے بیشترسو دین ویسی صاحب کا باری طرح سے وہاں پر لگاتار دورہ جاری ہے اور کئی جگہوں میں ان کا سباؤں ہونا ہے اور خاص طور پر بتاتے چلے اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کسی بھی پارٹی کے ساتھ گڑ بندن نہیں کرنے جا رہی ہے اور جس وقت جو ہے مجلس اکیلے لڑ رہی ہے اور جس کا سمی کرن جو ہے بنانے کے لیے پرجر کوسس میں لگے ہوئے ہیں بہرحال آپ کو بتا دے چلے کہ اتر پردیس کے برا پردیس میں اس بار مجلس اتحاد المسلمین نے جو قدم اٹھایا ہے وہاں پر سو سے ادھیک سیٹوں پر چناؤں لنے کا پورا مکمل نادہ بنا چکا ہے حالانکہ پردیس ادیس سوکت علی نے کہا ہے کہ وہاں پر جو ہے پچھتر ویدان سباہ کا جو ہے سروے ہو چکا ہے اور ساتھی ساتھ وہاں پر جو ہے جمینی استر تک کارکرتا بنا چکا ہے پاٹی اس وقت مجبوط استیتی پر کھڑی ہے اور ساتھی ساتھ بارے دسمبر سے مجلس کے راشتے ادھیک پریشتہ سو دین ویسی صاحب کا لگاتار دورہ جاری رہے گا اکتیس دسمبر تک وہ دورہ کریں گے جس میں میرٹ بیزنور کانپور اور آدھی جگہ کا دورہ سامل ہے بری خبر یہ آ رہی ہے کہ بیہار پنچہ چناؤں کا مدگنہ آج ہے یہاں پر وٹوں کا گنتی آج ہے اور ساتھی ساتھ بتاتے ہیں چلے کہ بیہار کے سیمانچل کے کشنگنج میں جو ہے مدان ہوا تھا اور اس کا گنتی ہونا ہے اور خاص طور پر ہے امائیم کے بڑے بڑے کاری کرتا وہاں پر اس بار پنچہ چناؤں میں اپنا قسمت آجمائی ہے حالانکہ پنچہ چناؤں میں اس وقت جو ہے وہاں پر کسی بھی پارٹی کے دورہ سمبول یا پارٹی بھی سے اس پر نہیں ہوا ہے لیکن پارٹی کے کاری کرتا ہوں نے اپنے اپنے وارڈ میں اور مکھیا جلا پریشت پنچہ سمیسی صدس آدھی جگہوں پر اپنا نامانکن کیا تھا اور اس کا مدان آٹھ تاریخ کو ہوا تھا لیکن آج دس تاریخ ہے اور دس تاریخ کو یہاں پر گنتی ہو رہا ہے جس سے آپ کو بتا دے کہ اس سے بہار میں خاص طور پر مجلس اتحاد المسلمین کے کاری کرتا ہوں اگر جادہ سے جادہ جیت درج کرتی ہے تو یقینا نہیں کہ آنے والے لوگ سوہ چناؤں میں مجلس کو کافی مضبوطی ملے گی خلاصہ کریں گے جو ہی جو ریجلٹ آئے گا آپ کو ہم بتاتے جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جو ہے پنچہ چناؤں کا گہمہ گہمی ماہول ہے یہاں پر جو ہے لیکن اس بار جو ہے پنچہ چناؤں یہاں پر اڑا ہے کسی بھی پارٹی ویس پر نہیں ہوا ہے بلکہ پارٹی کے کاری کرتا جو ہے وہ چناؤں لڑے ہیں جس کا ریجلٹ جو ہے آنا سرو ہوگا تو ہم بتائیں گے آپ کو فیلحال جو ہے بیہار میں گہمہ گہمی ماہول اب ساندھ دکھنے والا ہے چونکہ پنچہ چناؤں میں جیلہ پڑی صد سے لے کر کے وارد صدست کا اس بار مددان ہوا اور خاص طور پر پنچہ کے پردھان یعنی مخیہ کا بھی چناؤں ہوا ہے سرپنج کا بھی اور سرپنج کے صدست کا بھی چناؤں ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اس گہمہ گہمی ماہول میں جو پنچہ چناؤں ہے وہ جمینی اسطر تک چناؤں ہوتا ہے اور اسی سے ہی ویدھائک اور سانسد میں جو ہے مدد ملتی ہے پاٹی کو مضبوطی پردان کرنے کے لیے بتاتے چلے کہ اس وقت جو ہے آپ کو ہم بتائیں گے اور اپ ڈیٹ بھی دیں گے کہ اس بار پنچہ چناؤں میں جو ماہول ہے خاص طور پر سیبانچل میں کیریہ میں جو مجلس اتحاد المسلمین کا جوردست پکر ہے یہاں پر بہت سارے کارے کرتا جو ہے چناؤں میدان میں ہے اور خاص طور پر اس کا ریپورٹ ہم بعد میں دیں گے کہ کتنے امیدوار جو ہے ماہول کے جو کارے کرتا امیدوار بنے تھے تو کیا ان کا ریزنٹ آیا ہے نہیں ہے ساری جانکاری اپ ڈیٹ ہم ساجہ کریں گے فیلحالہ آپ ہمارے نیو چینل میں نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں اچھا لگے تو لائک کریں دوستوں کو سرے